مجھے پاکستان سے باہر رہتے ہوئے تقریباً دس سے بارہ سال ہو چکے ہیں لیکن ابھی بھی ایسا ہی لگتا ہے جیسے میں کل ہی آسٹریلیا آئی ہوں اور اس کی وجہ ہوتی ہے اپنے پیاروں سے دوری یعنی ماں باپ سے دوری بہن بھائیوں سے دوری ایسا ہرگز نہیں کہ مجھے آسٹریلیا پسند نہیں ہے یا یہاں رہنا پسند نہیں ہے یہ الگ بات ہے لیکن یہ الگ بات ہے کہ اپنے ملک کی یاد کبھی بھی اپنے دل سے نہیں بھولائی جا سکتی سپیشلی اپنے پیاروں کی وہاں کے کھانے شام میں بیٹھنا چاہے پینا ماں باپ کے گھر جانا بہن بھائیوں سے ملنا ان کی دعوت کرنا ان کے گھر دعوت پہ جانا جتنا جتنا وقت گزرتا جاتا ہے میں سوچتی جاتی ہوں کہ ہمارے بچے جو ہے وہ اس طرح سے الگ بڑے ہو جائیں گے وہاں پر جیسے ہم پاکستان میں رہتے تھے اپنے کزن سے ملتے تھے اور شادیوں میں جاتے تھے اور ہلہ گلہ کرتے تھے وہ سب کچھ ہمارے بچے وہ سب کچھ نہیں کر سکیں یہ جو ہم نے کیا لیکن پھر یہاں پر ملنے جننے والے دوست رشتہ دار ہیں یہاں پر بھی وہ دوست جو رشتہ داروں کی طرح بن جاتے ہیں آپ کے لیکن پھر بھی آپ کے گھر والوں کی یاد آپ کے پیاروں کی یاد آپ کے دل سے نہیں مٹائی جا سکتی یہ بات نہیں بھولائی جا سکتی کہ آپ کے بچے اس طرح سے پلیں گے بڑھیں گے نہیں جس طرح آپ پلے بڑھیں ہیں اپنے گھر والوں کے درمیان میں رہ کر اب سب کی فیملی تو یہاں نہیں آ سکتی تو یہ بات سب کے لئے سوٹیبل نہیں ہوگی شاید اس بات سے اگلی نہ کرتے ہوں وہ اس لئے کیونکہ کچھ لوگوں کی فیملی یہاں پر رہتی ہے تو یہ بات ان لوگوں پر تو بالکل بھی سوٹ نہیں کرتی ہے لیکن یہ ان لوگوں کے لئے ہے جیسے ہم ہیں شادی شدہ نیو کپل آیا اور پھر بچے بھی ہمارے یہی ہوئے ہیں یا پھر جو سٹوڈنٹس آتے ہیں بچارے وہ یہی رہتے ہیں بہت عرصے سے وہ تو بچارے شادی شدہ بھی نہیں ہوتے ہیں چلو ہماری تو ایک چھوٹی سی فیملی ہے بچے ہیں گھر میں ہمارا دل لگ جاتا ہے اس طرح سے اب کچھ لوگ مجھے اس بات پر یہاں پر کومنٹس کرنا شروع کر دیں گے کہ بھئی اگر آپ کو اتنی پاکستان کی یاد آرہی ہے تو آپ پاکستان واپس چلی جائیں بھئی اتنا آسان نہیں ہوتا ایک دفعہ آپ یہاں آجاتے ہیں سیٹل ہو جاتے ہیں آپ کے بچے ہو جاتے ہیں وہ یہاں سیٹل ہو جاتے ہیں پھر پاکستان جانا مشکل لگتا ہے وہاں پر جا کے آپ کو نئے سریسے زیرو سے سٹارٹ لینا پڑتا ہے جیسے آپ نے یہاں پر زیرو سے سٹارٹ لینا پڑتا ہے حلبہ پوری خاص طور پر بہت اچھی تھی اس کے بعد میں آپ کو دکھا رہی ہوں ایم سی جی کے مناظر جب آسٹریلیا ورسس پاکستان تھا ٹیسٹ میچ تھا ہم لوگ باکسنگ ڈے پہ گئے تھے لیکن میں کوئی ویڈیو نہیں شیئر کیا کوئی ویڈیو نہیں شیئر کی تو میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ یہ کلپ شیئر کروں چھوٹا سا میں تین سے چار دفعہ ایم سی جی گئی ہوں ایک دفعہ صرف جب بلکل نئی نئی شروع شروع میں آئی تھی اب مجھے یاد نہیں ہے کون سا ائر تھا اس میں جو ہے وہ پاکستان جیتا تھا آسٹریلیا سے شروع شروع میں تو میچ میں بہت زیادہ رشت تھا ٹیسٹ میچ میں پھر اس کے بعد جو ہے وہ لوگ چلے گئے تھے بارش کے بعد زیادہ تر پاکستانی لوگ چلے گئے تھے پاکستانی لوگ بہت کم بچے تھے لیکن آسٹریلینز ابھی بھی وہاں موجود تھے بہرحال بڑے افسوس کی بات ہے کہ پاکستان تینوں ہی ٹیسٹ میچ ہار گیا تھا تو اسی سیٹ بات کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کو اختتام کروں گے لیز ڈونٹ فرگیت تو فالو می انسٹیگرام ٹک ٹک اور یوٹیوب تینکیو